موسیقی رحمت رمضان میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور افطار ٹرانسمیشن ہو اور اس میں افطاری کے لیے مزے مزے کے پکوان نہ بنیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ ہمیں ایرم انیس کی یاد آ رہی ہے جی ہاں بلکل ایرم انیس کی یاد نہیں آ رہی اس وقت ہم ایرم کی جانب جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایرم آج افطار کے لیے کیا بنا رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ایرم انیس اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں رمضان کیپیٹل کچن میں آج جو ہم آپ کے لیے جش لے کے آ رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کی ہے اور وہ بھی کھٹی میٹھی ہے کیونکہ رمضان ہے افطار ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کھٹا میٹھا کھانی کو دل کرتا ہے سنیکس ہوتے ہیں آپ کھانی کے بعد بھی کھا سکتے ہیں آپ افطار کے بعد بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ آپ آرام سے اس کو کھا لیں گے اور ساتھ ہی اس کی ہم آپ کے لیے ایک نیو ریسپی لے کے آئے ہیں ایک نیو ڈرنک لے کے آئے ہیں جو ہمارے شیف آپ کے لیے بنائیں گے جو ہم ایسا گل بھی موجود تھے اور یہ ہماری بہت ہی سپیشل ریکویسٹ پہ آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا بنائیں کچھ نہ کچھ نئی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ افطار کا جو ہے خوب مزہ اٹھا سکے اور آپ ری فریش بھی ہو سکے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے انگریڈینس نوٹ ڈاؤن کروانا چاہیں گے اور آپ جو ہے فٹا فٹ انگریڈینس نوٹ کریں تاکہ جو ہے اس کھانے میں کوئی پکانے میں آپ کو دیر نہ لگے اور بہت جلدی سے یہ کوئیک ریسپی آپ اس کو بہت ایزیلی بنا بھی لیں گے اور آپ مید ہے یہ آپ کو بہت مزے کی بھی لگیں گے کیونکہ یہ واقعی بہت ہی دلیشنس سنیکس ہوتے ہیں اور یہ پاکستان میں تو بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ میں انگریڈینس نوٹ ڈاؤن کروانا ہوں ہم سب سے پہلے لیں گے آلو جو کہ میں نے بوائل کرنی ہے اچھا خیال رکھئے گا کہ جب آپ اسے بوائل کریں تو اس میں ایک چمچ ہے وہ نمک ضرور ایڈ کر دیں تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جائے اسی کے ساتھ اس میں ون ٹیب سپون جو ہے وہ چکن پاوڈر ایڈ ہوگا ہردی ہوگی لال مچ زیرا تھوڑی سی کریم ایڈ ہوگی نمک لسن ادرک کا پیسٹ گرم مسالہ زردہ رنگ آپ نے لینا ہے وہ بہت ہی اچھا اس میں ٹیکسچر دے گا اس کے ساتھ ہری مرچوں کا پیسٹ اور ادرک جو کہ میں نے گارنشن کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بہت ہی کوئی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے آئل گرم کر لینا ہے آئل جو آپ اس میں لیں گے وہ ہے چوز ٹو ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں آئل لیں گے اور جو آئل ہم یوز کریں وہ ہے میزان کوکنگ آئل کیونکہ یہ پاکستان کا نمبر ون برینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے تو ہم نے یہ جو آئل ہے وہ لے کے لیے آپ نے بہت زیادہ آئل لی لینا میرے پاس تقریباً ون کے جی جو ہے میں نے آلو جو ہے وہ اُبال لی ہے اگر آپ ہاف کے جی لے رہے تو آئل کی جو کونٹیٹی وہ بھی کم ہو جائے گی اور اگر آپ زیادہ بنا رہے تو آئل کی کونٹیٹی بھی بڑھ جائے گی تو اسی کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے جو ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے لسان ادرا کا پیسٹ اور ہم نے اس کو دو سے تیر منٹ کے لیے جو ہے اس میں سوٹے کر لینا ہے اچھا ایرام فرسٹ آف آل اس کے بعد جو آپ ایٹ کرنا چاہیں گے وہ کونسا انگریڈینس ہوگا اس کے بعد فورا ہی مطلب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے فورا بعد اس میں آپ زیرا ایٹ کر لیں گے ٹھیک ہے زیرا ایٹ کر لیں گے اور آن ضرور آئیستہ کیجئے گا کیونکہ جو اللہ سان ادرا کے اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو جسے ہی آپ اس کو ایٹ کرتے ہیں تو جو ہے اس کی چھینٹے اوپر آتی ہیں اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ کور کر لیں اور آن جو ہے وہ آہستہ کر لیں تو ایرام جب آپ یہ الکسان ادراک جو اس کا سوٹے ہو جائے گا پھر آپ زیرا ایٹ کر لیں گے زیرا آپ نے اس میں جب ایٹ کر لینا ہے تو آپ نے اس کو لائٹ براؤن کر لینا ہے تاکہ اس میں اچھی طرح جو ہے زیرے کا جو فلیور ہے وہ آج ہے بلکل بلکل اسی کے ساتھ جو ہے میں اب اس میں زیرا ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اب اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے آپ زیرا ایٹ کر دیں گے اور آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اندر فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کا بہت ہی نائس سا کلر آئے گا بہت ہی نائس اس کا ٹیکچر آئے گا کیونکہ زیرا جو ہے براون ہونے کے بعد اور فرائی ہونے کے بعد بہت ہی مزی کا جو ہے وہ ٹیس دیتا ہے اور میرے خیال سے تو شایف زیرا اور سوخہ دنیا ایک ایسے جو سپائیسز ہیں کہ ایسے سپائیسز ہیں جن کے بہت زیادہ فلیور بھی ہوتے ہیں اور اس کا جو ارومہ وہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ ایٹ کرنا چاہیں گے وہ انگریڈینس کیا ہوگا اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ ایٹ کریں گے ہمارا جو ہم نے بنا لیا ہے ہم وہ اس میں ایٹ کریں گے لیکن میں کار چیز بتاؤں کہ جب میں نے ایٹ پیسٹ بنایا تھا تو اسی کے ساتھ میں ایک چمبر جو تھی وہ چینی ایٹ کر لی تھی تاکہ اس میں ایک میٹھا سا ٹیکسچر آجائے یہ دیکھیں ہم نے ایٹ کر لیا اس میں ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس مسالے کو اچھی طرح جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جتنا تھک پیسٹ ہوگا آپ کے آلو اتنے ہی مزے کے بنیں گے ایرام آپ اس کو کتنی بھیر کوک کریں گے اس کو دھنیا اور جو گارڈک کے پیسٹ میں آپ نے اس کو سوتے کیا ہے اس کا جو ایک آپ نے ٹیکسٹر بنایا ہے جی یہ کیس ٹینڈ ہے اور کتنا کتنی بھی والدی میں پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو اسی میں فرائی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھا پاسٹہ ساتھ میں جہا ہے پائسٹہ ایٹ کر لیں گے کیونکہ ایملی جائے وہ آلریڈی کوکٹ ہے اور اگر ہم اس کو اور زیادہ کوک کریں گے تو یہ اوبرکک ہو جائے گا تو وہ آپ کو نقصان دے گی نقصان دے گی بلکل ٹھیک تو اب آپ اس میں کیا اٹھ کرنا چاہیں گی اسی کے ساتھ آپ مجھے آپ پاس کریں لال مرچ آپ مجھے دیں کتنے ٹیبل سپون آپ اس میں ڈالیں گی اس میں وان انا ہاف ٹیبل سپون جہا ہے وہ لال مرچ ٹلے گی ٹھیک ہے نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں گی اوکے اسی کے ساتھ جو میں اس کی آنچ پہلے آہستہ کر لوں گی ورنہ یہ جہا ہے جل جائے گا بلکل بلکل اب مجھے آپ اس کے ساتھ ہلدی دے دیں اسی کے ساتھ ہاف ٹیبل سپون جہا ہے اس میں ہلدی ڈالیں گی ہلدی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گا کیونکہ ہلدی بھی بہت زیادہ فلیور رکھتی ہے اور اگر آپ اس کو ڈال دیں گے تو پوری جو بھی آپ کوکنگ کریں ہانڈی بنا رہے ہیں یا آپ کوئی سنیک بنا رہے ہیں اس میں ہلدی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو محصص ہوگا ہلدی کا جو فلیور ہے وہ باقی تمام فلیور کو ڈسٹوائے کر دے گا دسٹوائے کر دے گا ون ٹیبل سپون جہا ہے چکن پاوڈر ریٹ کر لیں گے آل رائے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں چکن پاوڈر ریٹ ہو جائے گا یہ آپ کا جو ہے کھٹے میٹے آلو کا ایک پل تیار ہو رہا ہے پل تیار ہو رہا ہے بالکل صحیح آپ اس کو دو سے تیر منٹ کے لئے فلائے کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو فلیم ہے وہ آہستہ ہی رکھے گا تاکہ یہ خراب نہ ہو یا یہ جل نہ جائے کیونکہ اگر یہ ہلکا سا بھی جل گیا تو تمام جاپ کی آلو ہوں گے اس کا جو تیسٹ ہوگا وہ بلکل دسٹوائے ہو جائے گا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو بہت احتیاط سے بنانا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں کریم ایٹ کروں گی آل رائٹ تو کریم آپ اس میں مینیمم کتنی کونٹی ٹی میں ڈالے گی؟ بلکل نہیں کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے دودھ اپنا کام کرتا ہے اور جو کریم ہے وہ اپنا کام کرتی ہے ہاف تیبل سپون آپ نے گرم مسالہ ایٹ کرنا بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنا بلکل تھوڑا آپ نے اس کے اندر بہت فلیور کیونکہ گرم مسالے میں جو پسا ہوا گرم مسالے اس میں تمام گرم مسالے جہاں وہ ایٹ ہو جاتے ہیں کالی مرچ لاؤگ اور اسپیشلی جو لاؤگ ہے وہ بہت زیادہ فلیور رکھتی ہے لاؤگ ہے دارچینی ہے اس کا بہت ہی ایک سٹرونگ فلیور ہوتا ہے جو تمام فلیور کو ڈسکوائے کر سکتا ہے اب اس میں کیا ایٹ کریں گی؟ اب اسی کے ساتھ میں اس میں آلو ایٹ کروں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی اچھی طرح مکس کر کے کتنے منٹ ساک آپ اس کو دم پہ رکھیں گے ہمارے ویورز کو بتائیں جب تک میں پانچ منٹ کے لئے آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے جب تک میں اسے دم پہ رکھتی ہوں ہم چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ عیرم ابھی آپ کی کوکنگ جاری ہے آپ بناتے رہیے اور ہم واپس آئیں گے اور جب تک آپ اس کو مکمل کریں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں خانم طیبہ بخاری ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں اور پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خانم میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا جس طرح تمام بچوں کا بچپن ہوتا ہے اور بچپن میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں اور جیلسمن بھی ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ دونوں شہزادوں کے بچپن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن سے ہمیں کوئی ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ سرکار جو تھے وہ پیار کرتے تھے زیادہ امام حسن کو یا حسین ناراض ہو جاتے تھے یا حسین سے کرتے تھے تو حسن ناراض ہو جاتے تھے جتنا ہم تاریخ کا مشاہدہ اور مطالع کرتے ہیں اس میں دونوں جانب سے مکمل عدل و انصاف اور اعتدال کا مظاہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے نہ تو ان کے پیار میں کسی ایک کی جانب زیادہ جھکا ہوتا اور نہ ہی ان کی جانب سے طلب میں کسی شہزادے کی جانب سے زیادہ طلب پائی جاتی تھی یا یہ اعتراض کہ اس سے زیادہ ہے اور مجھ سے کم بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا فکری اتحاد تھا دونوں شہزادوں میں کہ بچپنے ہی سے آثارِ اسمت ان کے وجودہ مبارک سے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ بچپنہ ہے بہت اور آقا نامدار سرکاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی جنہوں نے آکے وضو فرمایا لیکن وضو میں کچھ غلطیاں تھی تو ان دونوں شہزادوں کا بچپنہ تھا تو یہ وہاں پہ تشریف فرما تھے دونوں نے وہ منظر دیکھا اور اس کے بعد آپس میں مشورہ کیے بغیر بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے سے فرمایا کہ میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھئے میرے وضو میں جو غلطی ہو اس کو برطرف کر دیجئے انہوں نے وضو فرمایا اور اس کے بعد چھوٹے شہزادے نے ارس کیا کہ میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھئے اس میں کوئی غلطی تو نہیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور انہی سے یہ کہا کہ اے نانا کے صحابی آپ دیکھئے کہ ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں دونوں شہزادوں نے وضو فرمایا اور صحابی رسول پھر سمجھ گیا کیونکہ دونوں نے ایک ہی طرح سے وضو فرمایا اور وہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے یہ سیدہ شبابی آہل الجنہ کے مصداق ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو معصوم پیدا ہوتی ہیں اور یہ وہ شہزادے ہیں جو آگوش مادر میں لوہ محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں خالیزہ انہوں نے کہا کہ خدا سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت و امامت و عصمت کو کس پیکر میں قرار دے تو خالق اکبر نے جو ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا اس آیت کو پڑھنے کا کہ خالق اکبر نے جو آپ کو اہدہ امامت و ولایت سے سر فراز کیا ہے تو یہ اس کی اس کے پاس پردہ بہت بڑی حکمت کار فرما ہے آپ اس مقام کے اہل ہیں آپ اس مقام کو ڈیزارف کرتے ہیں تو بچپنے ہی سے آثار امامت آپ کے وجود سے دکھائی دیتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں جب امام حسن کا بہت بچپنہ تھا تو کہتے ہیں کہ جو افراد بھی دور طراز کے مقامات سے ملاقات کے لیے شرف زیارت کے لیے آتے تھے تو آقا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے اور جو ان کے سوالات ہوتے تھے بچپنے میں ان کے جوابات دیتے تھے اور یہی کیفیت رہی حضرت علیہ علیہ السلام کے دور خلافت میں کہ جب باہر کے ممالک سے وفد آتے تھے اور دوسرے خلفاء کے زمانے میں بھی اور وہ آ کے علمی سوالات کرتے تھے تو حضرت علیہ السلام امام حسن مجتبہ کو بلاتے تھے اور وہ ان سوالات کے جوابات دیتے تھے جس سے ان کی علمی شخصیت کا اظہار ہوتا تھا سبحان اللہ ایک ناتے رسول مقبول شامل کریں گے ہم عبدالعوف قادری صاحب سے درخواست ہے جی عبدالعوف بھائی ایک میں ہی نہیں انہیں پڑے ایک میں ہی نہیں انہیں پڑے 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 زمانہ میں جو رب دعا نم کا محبوب یقانہ میں جو رب دعا نم کا محبوب یقانہ میں جو رب دعا ہی نہیں انہیں پڑے 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 زمانہ میں جو رب دعا نم کا محبوب یقانہ میں جو رب دعا محبوب یقانہ میں جو رب دعا ہی نہیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پال سل سے جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنینی کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنینی کا نانا ہے آگر زہرہ پاری ہے تھیلائی ہوئی ہوئی داما ہے آگر زہرہ پاری ہے تھیلائی ہوئی داما ہے ہے یہ نسل کریموں کی لجپان گرانا ہے ہے یہ نسل کریموں کی لجپان گرانا ہے ایزت سے نہ مرے جائے جو نہ مرے مرے ایزت سے نہ مرے جائے ایک بار پھر سے ناظرین آپ کا خیر بکتم کریں گے رحمت رمضان خصوصی ٹرانسوشن کیپیٹل ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے یوم ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی انہو کے حوالے سے مزید گفتگو کا سلسل اپنی جاری رکھیں گے لیکن فیل وقت ہمیں کراچی بڑھنا ہے ایرم انیس ہم دیکھتے ہیں کہ کچن میں کہاں تک پہنچی ہیں جی ایرم مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا شوپ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے آلویں وہ اس وقت بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب جو ہم نے اس میں فائنلی ایڈ کرنا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایک کولر ہم ان سے بھی بات کر دیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد رمیز بات کر رہا ہوں میں کراچی سے اوکے محمد رمیز فرم کراچی جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا پوگرام آپ کا پوگرام بہت اچھا لگ رہا ہے ہم سے بہت روز دیکھتا ہوں اپنی والدہ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ پوگرام دیکھیں کتن اچھے تیری کے سیلوب آئیٹم بناتے ہیں ہمارے ساتھ شیف یوسف موجود ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی جی ضرور میں ہونا پہ جو کھٹیا لپ بنا رہی ہیں آپ جی اس میں چٹمی ورگیر ہی ہوگی ساتھ جی آپ بنایا آپ یہ کونکی چٹمی بنایا آپ یہ ارڈی اتنا سپائسی ہے اتنا کھٹا میٹھا ہے کہ ارڈی ایک چٹمی کے ساتھ ہی بنا رہا ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ کچھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ دہیس کا استعمال کر سکتے اس کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ مزے کے لگیں گے جب سے فرمائش کرنے جی آپ کو گئی جی جی بالکل میں آپ کی فرمائشوں کے لیے تو یہاں پہ ہوں جی اچار گوش بنانا چھکائیں اچار گوش اوکے میں آپ کی جو ریکویسٹ ہے میں اس کو فالو کروں گی میں بہت جلد آپ کی یہ جو ریسپی ہے آپ کے سامنے لے کے آؤں گی اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے آج کے کولر ہیں تو میں آپ کو فورٹائل کی طرف سے گفت ہمپر دینا چاہوں گی اور آپ اپنا جو نام ہے ایڈریس ہے ہماری ٹیم کو جو ہے لکھو آدے آپ تک آپ کا گفت ہمپر جو ہے وہ پہن جائے گا ایک جی اللہ حافظ اسی کے ساتھ جو ہے آپ نے رکھنے سے پہلے اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا آپ نے مطلب اس میں زردہ رنگ جو ہے وہ ایڈ کر لینا اور اسی کے ساتھ دھنیا مجھے پاس کیجئے گا پلیز دھنیا اس میں آپ نے ڈال دینا اور اس کو آپ نے دم پہ رکھ لینا ہے تو یہ ناظرین آپ کے جو وہ کھٹے میٹھے آلو ہے وہ تیار ہو جائیں گے اور ہم جلتے ہیں اپنی ڈرینک کی طرف آپ جلدی سے ڈرینک کے انگریڈینز بتا دیں آج جو ہمارے ویورز کے لیے ڈرینک ہے بہت ہی اچھی ڈرینک ہے مینٹ سلش تنام ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس انگریڈینز ہیں وہ ہمارے پاس آئیس کیوبز ہیں پودینہ ہے شگر سیرپ ہے اسی کے ساتھ اس میں ایک سیونپ بھی ایڈ ہوگی بکوز سیونپ اس میں امپورٹن ہے کیونکہ یہ مینٹ سلش ہے سیونپ تو موسٹ امپورٹڈ ہوئی نا بلکل بلکل آپ مجھے پریز ایک ٹانگ پاس کر دیجئے جی بلکل اوکے ناظرین تو اسی کے ساتھ جو مینٹ سلش ہماری ہماری ہم آج منا رہے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے آئیس کیوبز اٹ کریں گے آئیس کیوبز ہم نے تھوڑے سے لے لینے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر جو پودینہ ہے ہم نے پہلے سے اس کو ٹوڑ کے اور ٹھنڈے پانی میں رکھاوا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کڑک ہو جائے بکوز جب یہ کڑک ہوگا تو بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اس میں ہم نے یہ تھوڑا سا پودینہ ڈال دیا ہے اوکے تو پلیز آپ مجھے ایک سپون دے بیجئے تاکہ میں شوگر سیرپ ویورس کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو شوگر سیرپ ہم ڈالیں گے یہ تقریباً آپ 3 to 4 آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ زیادہ میٹھا نہ ہو اور نہ ہی زیادہ بکوز اگر یہ زیادہ آپ ڈال دیں گے تو خالی میٹھا میٹھا ہو جائے گا اور وہ 7 up کا ٹیسٹ نہیں آسے گا اس کے بعد ہم اس میں ایک 7 up یہ ایڈ کریں گے 500 ml 7 up جو کہ موسٹ امپورڈنٹ ہے اس ڈرنگ کے لیے منٹ سلش کے لیے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ آپ نے یہ جب حاف ایڈ کر دی ہے اس میں آپ نے لیمن اسکوز کرنا ہے چھوٹا سا لیمن آپ نے ڈال دینا ہے بلکل اسکوز کرنا اس کو تاکہ اس میں تھوڑا سا لیمن کا بھی تچ آ جائے تو اس میں آپ کے ڈرنگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے گا تو اب میں اس کو بلینڈ کروں جب تک یہ بلینڈ ہوتا ہے میں اپنی جو ریسپی ہے وہ سرف کرتی ہو مائی جو ریسپی ہے وہ اس وقت تیار ہو چکی ہے اسے کے ساتھ میں ایک باول لیتی ہوں اور اس میں اس کو ایڈ کر لیتی ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمائی جوال ہوئے بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اس وقت اور انشاءاللہ جب آپ اسے کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے تو ناظرین آپ کی جو مینٹ سلچ ڈرنگ ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اسی کے ساتھ بھی جو پاس کیجئے گا پیس آپ کی جو مینٹ سلچ ڈرنگ ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسی کے ساتھ اب ہم اس کو گارنش کریں گے ایک بہت ہی اچھی ایزیلی جو ہماری ریسپیز ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور اب آپ اس پہ ہلکا سا نیمو چھڑکے اور چاٹ مسال اگر آپ کو کھانا سپائسی پسند ہے تو آپ اور زیادہ چاٹ مسالہ لے سکتے اور جو آپ کے آلو ہیں کھٹے میٹھے وہ تیار ہے آپ اس کو افتاری میں بنائیں اس کے ساتھ جو ہماری ریسپیز ہیں وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست مزے کا جو ہے یہ کمبینیشن ہے ایک طرف کھٹے میٹھے آلو اور دوسری طرف جیس منٹ سلش ہے اس کے ساتھ ہم بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے شیف کا جس نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا تاکہ وہ آپ کے لئے کچھ نیا لائیں ہمیں دیجئے آج کے لئے اجازت اللہ حافظ چلتے ہیں سلام آباد کی طرف بہت شکریہ ایرم آپ نے ایک اور بہت اچھی سی ڈش بنانے سکھائی ہمارے ناظرین کو افطار کے لئے کیونکہ سلسل قرآن سے آگے بڑھائیں گے خانم یہ فرمائیے گا کہ زیب و زینت کے حوالے سے ہم نے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ سے گھر سے نکلتے وقت زیب و زینت کرنا کیا جائز ہے خوشبو لگانا آئینا دیکھنا یا اچھا تیار ہونا اچھے کپڑے پہننا اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے حسنہ تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی میں اسوائے حسنہ ہے ان کی ذات نمونہ عمل ہے وہ رول موڈل ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا نامدار جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے یا کسی شخص کو ان سے ملنے کے لئے آنا ہوتا تھا یا بساوقات گھر ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ تیار ہو رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بہت اچھا تیار ہو رہے ہیں اور ریش مبارک کو خط کر رہے ہیں اچھا لباس پینا اور خوشبو لگائی تو آپ کو کہیں جانا ہے فرمایا نہیں کسی کو آپ سے ملقات کے لئے آنا ہے فرمایا نہیں تو کہا کہ آپ پھر اتنا تیار کیوں ہو رہے ہیں تو فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال تو فاتجملو لے ربی اور ایک حدیث ہے جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہتے ہیں ایک شخص دروازے پہ کھڑا تھا اور اجازہ ورود طلب کر رہا تھا گھر میں آنے کے لئے بیت الشرف سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا گھر سے برامت ہونا چاہتے تھے فوجدہ فی حجرتہی رکوتن فیہا ما تو آئینہ نہیں ملا تو ایک ظرف میں ظرف آب تھا پانی کا برطن تھا اس میں اپنے چہرہ مبارک کو دیکھا فبقف یسوی لحیتہو وینظر علیہ اور رک گئے اور اپنی ظلفوں کو سلجھایا اور اپنے لباس کو مرتب کیا فلمہ رجع داخلاں قالت لہو آئیشہ رضی اللہ عنہ جب واپس لوٹے تو بی بی آئیشہ نے ام المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انتا سید و ولد آدم و رسول رب العالمین آپ تو اولاد آدم کے سردار ہیں اور آلمین کے رسول ہیں تو وقف تعالی الرکوہ آپ ظرف آپ پہ کیوں رکے لے تستویہ لخیہ تکا و رأسہ کا کہ آپ اپنی داڑی کو مرتب کریں اور آپ ظلفوں کو اپنی سلجھائیں تو قالا یا آئیشہ ان اللہ یحبو اذا خرج عبد المؤمن الہ اخیہ انیتہ ایہ علاہو و انیتہ جمل خدا بند مطال کو بہت پسند ہے کہ اس کا عبد مومن جب بندہ مومن کی ملاقات کے لئے جائے تو اس کا لباس مرتب ہو اس کے بال سلجھے ہو بہت خوبصورت اور وہ اچھے عبرو مندانہ انداز میں آپیر ہو بہت بہت شکریہ خانم آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور بہت سیدہ حاصل گفتگو آج ہماری رہی امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے ناظرین محترم ہم نے گفتگو کی اور ابھی ہم بڑھیں گے ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب اور اس سے کب ہی رہو بھئی آپ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور ناظرین انہی کے نات کے دوران ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم افتاری میں آپ سے ایک بار پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے جی رہو پر دل میں ہو یاد تیری کو شخص تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شخص تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب عجب نارائی ہو پھر تو خلوت میں عجب عجب نارائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہے کب وہ چاہے کب وہ چاہے ہش میں میری رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شخص تنہائی ہو اس کی کسی مند موسیقی